بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد کاشوف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹرم پرینڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں نے پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ ایف بی آر نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے نیو ٹیکس پیئرز کو ریجسٹریشنز کروانی ہے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تاکہ وہ ٹیکس پے کریں ٹیکس زیادہ سے زیادہ کولیکٹ ہو اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو کیونکہ ابھی تک پاکستان کی اکانومی آئی ایم ایف کے اوپر بیس کر رہی تھی آئی ایم ایف سے پیسے ملتے تھے اور ہم ملک چلا رہے تھے کرزہ پھر کرزہ ہی ہوتا ہے واپس بھی دینا ہوتا ہے ان کی باتیں بھی ماننی ہوتی ہیں اب آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ کر لیا ہے کہ آپ ایف بی آر کو ایکٹیو کریں آپ نیو ٹیکس پیرز کو ریجسٹرز کریں تاکہ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں ٹیکس کولیکشن بہتر ہو ٹیکس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینا پڑے پہلے ایف بی آر کی یہ اپروچ ہوتی تھی جو ریجسٹرز تھے انہی کے اوپر ہی ٹیکس ہر سال بڑھا دیا جاتے تھے نئے ٹیکسز لگا دیا جاتے تھے جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کا ہی بیٹن بڑھ جاتا تھا تو اب آئی ایم ایف کے طرف سے بھی یہ کنڈیشنز تھی کہ آپ نئے ٹیکسز جو ہیں لگانے کی بجائے نئے لوگ انٹر کریں جو ٹیکس پی کریں انہیں ٹارگٹ کریں جو ٹیکس پی نہیں کر رہے تو ٹو میلینز کا یعنی کہ بیس لاکھ کا ٹارگٹ سیٹ کیا دوہدار چوبیس تک کا کہ ہم نے نئے لوگوں کو ریجسٹرز کرنا ہے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اس کے لیے پورے پاکستان میں ایک سو پنتالیس ڈکسٹرز ٹیکس آفیس بنائے ایف بی آر نے اور یہ سارا سیٹ اپ اس لیے بنایا ہے کہ نئے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے ان سے ریونیو کولیکٹ کرنا ہے ان آفیسز کا ایکسپنس بھی وہیں سے نکالنا ہے اور ریونیو بھی وہیں سے ہی جنریٹ کرنا ہے تو یہ آفیس جو اوپن ہوئے ہیں یہ لوگ ایسے بیٹھ نہیں جائیں گے تو ٹو میلین کا ٹارگٹ ایسے ہی صرف کاغذی طور پر نہیں سیٹ ہوا بھلکہ آئی ایم ایف کو ریپورٹ دینی ہوتی ہے نئے کس لینے کے لیے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ بھی پوری کرنے پڑے گی اس لیے بڑی تیزی سے اس کے اوپر عمل جاری ہے تو اب سات لاکھ کا فگر دیا ہے کہ ایف بی آر نے کہا ہے کہ ہم سات لاکھ لوگوں کو نوٹسز جاری کر چکے ہیں جو نان فائلر ہیں جو نان ریجسٹرڈ ہیں کس طرح کے نوٹسز آ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو جو نان فائلر ہیں ان کو نوٹسز چلے گئے ہیں دوسرا جو نان ریجسٹرڈ ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری ہیں انڈر سیکشن ون ون فور بی جو کہ نوٹسز میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سکرین پر شیئر کیا تھا جس نوٹسز کے تحت آپ کے بیجلی گیس اور موبائل سیمز کے کنیکشن کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس کے اتھارٹی بھی اداروں کی طرف سے ایف بی آر کو دے دی گئی تھی کہ آپ سیم بھی بلاک کر سکتے ہیں یوٹیلی کنیکشنز جو ہیں وہ بھی ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں یہ اتھارٹی بھی ایف بی آر کے پاس چلی گئی تھی اور اب سات لاکھ لوگوں کو انہوں نے نوٹسز بھی جاری کر دیا ہیں اور ایک ایک سو چودہ بی کے یعنی کہ آپ ٹیکس ریٹن فائل کریں نہیں کریں گے تو آپ کے بیجلی گیس اور موبائل سیمز کے کنیکشنز بند کر دی جائیں گے سب سے پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ موبائل سیمز جو ہیں وہ بلاک کر دی جائیں تو اس کے نوٹسز سات لاکھ لوگوں کو چلے گئے ہیں تو اگر آپ ریجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں اور آپ اچھی ارننگ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ قومی فریضہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹرڈ کریں اور ٹیکس بے کریں اس طرح کے نوٹسز ایف بی آر نے جاری کرنا شروع کر دیا ہیں جنہوں نے ٹیکس ریٹن فائل نہیں کی ان کو ایک سو چودہ چار کے نوٹسز آ رہے ہیں اور جنہوں نے ٹیکس ریٹن فائل نہیں کی ان کو بھی ایک سو چودہ بی کے نوٹسز بھی ساتھ ساتھ مل رہے ہیں تو امید کرتے ہیں ہم کو یہ میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو میرے چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ